کچھ سمیہ پہلے کی بات ہے جب میں اکثر چھوٹا سا ہوا کرتا تھا اور میں ایک انڈروائیڈ فون چلاتا تھا میری زندگی خوشیوں سے بڑی پڑی تھی میں ہر وقت مسکراتا رہتا پر ایک صبح کی بات ہے جب میرا سوئی گھر میں اپنا انڈروائیڈ فون چلا رہا تھا ہنستے مسکراتے ہوئے تو میرے سامنے آیا ٹیکنیکل گرو جی جن کے پاس تھے سو آئی فون اور میرے اندر کا بھی چل پرانی جاگا تو میں نے سوچا میں بھی اس عدبوت شکتی والے فون کا استعمال کرتا ہوں تو میں نے اپنی خون پسینے کی کمائی کو ہی گھٹھا کر کے دو کیمرے والا فون لے لیا کیونکہ تین والا اوقات سے باہر تھا اور میں اس تین سے لے کر آج تک رو رہا ہوں دیکھو اگر آپ انڈروائیڈ فون کے یوزر ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہم آئی فون لیں گے تو میں ایسی سو دو سو باتیں بتانے والا ہوں جن کو سن کے آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ بندہ سچ بولتا تھا آئی فون کبھی نہیں لینا چاہیے اور ایک مزے کی بات بتاؤں دو کیمرے والا تو بھول کے بھی مت لینا آئیے بتاتا ہوں کیوں ویڈیو ہوا سٹارٹ کرتے ہیں ہم انسان ہیں اور انسانوں کی بیسک نیڈ ہوتے ہیں بیک والا بٹن اور اس فون کے اندر بیک والا بٹن ہوتا ہی نہیں ہے اس میں نہ اس کا نام اور نشان بھی نہیں ہوتا اب اس کے اندر کافی زیادہ کام چل رہا ہے تو اس کے اندر بیک بٹن کو ایڈ کیا جائے گا جو سائیڈ والا ایرو ہوتا ہے وہاں سے بیک ہو جاتا ہے پر وہ بھی سب جگہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسا بھلیں گے کہ application کو ایسے swipe کر کے بھی ہم بیک کر سکتے ہیں پر وہ بھی سب جگہ نہیں ہوتا اور یہ جو آپ کا ایرو ہے کبھی کبھی یہ ایرو ہی رہتا ہے کبھی کبھی یہ cross بن جاتا ہے اور کبھی یہ اپنی location change کر دیتا ہے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے نیچے سے وہاں چلا جاتا ہے تھوڑی سی ترقی کر کے اس کے اندر بیک والا بٹن ڈالو ہمیں نیڈ ہوتی ہے اس کی وہ ہمیں بیک کرنا ہوتا ہے تھوڑا easy to use رہتا ہے یار ایسے complications مت ڈالو نا ایسے ایرو پہ دباؤ ادھر دباؤ ادھر دباؤ کیوں دباؤ نہیں دباؤ ایسا نہیں ہے کہ یہ phone بہت خراب ہے نا 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 اس کے کیامرہ کی قوالیٹی جبردست ہے ایک نمبر ہے amazing ہے superb ہے اور اس کے فرنٹ کیامرہ کی قوالیٹی بھی ایک نمبر ہے سارے کے سارے iPhones کی بات کر رہا ہوں میں جس سے ہماری face ID جو ہے perfectly کام کر دیا پر ایسی perfection کا میں اچار ڈالوں جب صوبہ صوبہ دین ایند میں phone میں کھول ہی نہ پاؤں تو یار میرے کو اٹھنا پڑتا ہے ایسے آنکھیں ایسے کھولنی پڑتی ہے تب جا کے کھلتا ہے آپ کا home screen تو کھل جائے گا جیسے آپ اٹھیں گے تو ایسے swipe کر کے face ID آئے گا تو دو تین سیکنڈ رکھنے کے بعد وہاں پہ password ڈالنے کو بول دیتے ہیں وہ تو کھل جاتے ہیں پر اس کے بعد اگر آپ نے کسی application کو lock کر کے رکھا ہوگا اور وہاں پہ face ID کو active کیا ہوگا تو جب تک آپ کی face ID اس میں نہیں ڈالے گی وہ open نہیں ہوگا اور face ID ایسے نہیں کھولتی اس کے کچھ rule and regulation ہے اس کے لیے آپ کا face center میں ہونا چاہیے آپ کی آنکھیں کھولی ہونی چاہیے اور آپ یہاں وہاں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھیں screen کی طرف ایسے ہونی چاہیے پورا اور اگر آپ سوچ رہے ہو نا کہ میں ایسے سو سو کے ایسے کھول دوں گا اب ایسا نہیں ہوتا اٹھنا پڑتا ہے ایسے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے صبح صبح کی ساری نیند خراب کرتے ہیں اور ہاں اگر آنکھیں آپ نے کھول بھی دی screen میں دیکھ رہے ہو اگر آپ کا تھوڑا سا حصہ ایسے پیلو سے ایسے دبا ہوا ہے وہ بھی نہیں چلے گا ایسے پورا اٹھنا پڑے گا تب جا کے اپن ہوگا سیدھے سیدھے بولو نا سونے نہیں دینا اس سے اچھا ہے کہ فنگرپنٹ ڈال دو اس میں پر وہ تو تم کو بنانے نہیں آتا ہوگا ایم سوری پر وہ آئی تینک ایک پرائی ویسی والا ہی پارٹ ہے اور اگر پرائی ویسی والی ایک اور لیئر اس میں ایڈ ہو جائے تو کوئی بوری بات نہیں ہے فیس ایڈی اچھا ہے بورا نہیں ہے کافی اچھا ہے پر فنگرپنٹ ڈال دو کیا جائے گا اگر یہ بات میں ایسے فنگرپنٹ سے کھول دے گا تو زیادہ easy to use رہے گا کیا ہے مطلب کیا ہے کیا ہے what is this میں نے اس کے اندر پہلے دن بہت زیادہ ٹائپنگ کری مجھے کافی زیادہ مجھایا پر اگلے دن میں اس کو فنگنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اب آپ لوگ بولیں گے کیوں ہاں تو کیوں کا جواب ہے میرے پاس اس میں اگر پوری کے پوری لائن ہم لکھ دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے ہیپٹک بھی اتنے بورے نہیں ہیں مطلب ٹھیک ٹھاک ہے اب ہم ایسا تو نہیں بوسکتے کہ ہیپٹک بہت خراب ہے ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ ہیپٹک کافی اچھے پر اگر بیچ میں کوئی ورڈ خراب لکھتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے انڈرویڈ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کلک کیا بیچ میں جو شب خراب ہے اس کو ایسے کٹ کیا اس میں نیا اکشہ رائیڈ کرا کچھ بھی تو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس میں ایسا نہیں ہوتا اگر کسی ورڈ کے بیچ میں کچھ چیز غلط لکھتی پہلے تو آپ ٹرائی کریں گے کہ بیچ میں ایسے ٹیپ کر کے اس کو ایڈٹ کرنے کی وہ نہیں ہوگا پہلے تو یہ تین چار اپشن ایسے دکھا دے گا آپ کو بڑے بڑے کوپی پیسٹ سیلیکٹ آل سیلیکٹ جو بھی ہے اگر پھر بھی آپ نے جو جبردستی کری تو یہ پورا کا پورا ورڈ کو سیلیکٹ کر دے گا وہ اس کے بولنے کا سیدھا سا مطلب ہے کیا تو پورا کا پورا ورڈ ڈیلیٹ کرو یا پوری لائن اڈا دو ہم ایڈٹ نہیں کرنے دیں گے ایڈٹ ہم کر سکتے ہیں پر اس کے لیے سب سے پہلے ورڈ کی ایسے کلیک کرنا پڑے گا پھر جو کرسر ہوتا ہے اس کو ایسے سلائیڈ کر کے بیچ میں لے کے آنا پڑے گا پھر وہاں سے ایڈٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو دوبارہ سی لے کے جانا پڑے گا ہم کیوں کریں یہ سب نہیں مطلب کیا ہے سیمپل سا طریقہ بھی دے سکتے ہو اس میں کونسی پرائیویسی لیک ہوتی ہے کی بیچ میں کلیک کر کے پرائیویسی لیک ہو رہی ہے یار مت کرو نا ایسا گلت بات ہے میں مہدی ساتھیں گزارش کرتا ہوں ان کی بیڈ کوالیٹی ایک نمبر ہے کئیوں کی فریم ایلیومینیوم کی ہے کئیوں کی سٹیل کی ہے کئیوں کی ٹائٹینیوم کی ہے پر ہمیں ایک سیمپل سا فون چاہیے اس سے ہمیں فون کرنا ہے ہمیں کونسا یود لڑنے جانا ہے ہم نے کونسا ایسے ایک دوسرے کو مارنا ہے کسی کا سیر پھوڑنا ہے چلو مان لیا ٹائٹینیوم اچھی بات ہے سٹرانگ ہونا چاہیے پر پھر بھی ہم نے کونسا یود لڑنے ہے تھوڑا سا ٹائٹینیوم ڈالو اس کو ٹائٹینیوم باڈی بول بول کے ڈیڑ دو لاکھ روپے کا بیس دو یہ بڑیا بیزنس ہے ایک چیز میں نے اور نوٹیس کری اگر آپ کو سبسکرپشن لینا پسند ہے تو انڈرویڈ میں جو سبسکرپشن سو روپے کی ہوگی اس میں ڈیڑ سو دو سو کی ہوگی اور میں یہ بات اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کافی ساری اپلیکیشن ہے جن کے پرائیس سیم سیم ہے پر بہت ساری ایسی ہے جن کا بہت زیادہ ڈیفرینس ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سبسکرپشن پرچیز کرنے کے لیے ایپل وولیٹ میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں ڈریکٹ ایسے یو پی آئی ڈالنے سے نہیں ہوتا اور ایپل وولیٹ میں آپ کو پیسے ڈالنے پڑتے ہیں اب تو شاید کسٹمائز وال آپشن بھی آ گیا پر پہلے تو جیادہ ڈالنے پڑتے تھے اور اس میں پیسے ڈالنے کے بھی بہت سارے جمیلے ہیں ایسے کوئی سیمپل سا میتھرڈ نہیں ہے کہ ایسے ڈال لیا نہیں ویسا نہیں ہوتا ہاں سبسکرپشن سے یاد آیا جب انڈرویڈ فون میں فون آتا ہے تو ہمارا ٹرو کولر فٹا فٹ سے نام بتا دیتا ہے کہ اس نے فون کیا ہے اس نے فون کیا سپیم کولر رہے کچھ بھی ہے پر آئی فون میں چاہیے آپ سبسکرپشن لے لو چاہیے آپ ان کو ایڈوانس پییمنٹ کر دو ٹرو کولر کبھی بھی ڈنگ سے کام کرتا ہی نہیں ہے میں نے اس کا پرو ورزن خریدہ ہوا ہے اور مجھے پھر بھی ایسے باہر نام شور نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے ریئر چانس میں کبھی کبھی کئی بارتوں نے ایسے گسا آتا ہے پلیز اس کا کچھ کر کے دو ہمیں اور ایسے نہیں ہوتا ہے ایک چیز اور نہ مجھے بہت زیادہ اس کی ایریٹیٹ کرتی ہے جو ہے اس کا کول والا ڈائلر چاہے آپ کی وٹس ایپ کولو چاہے آپ کی انسٹاگرام کی کولو چاہے آپ کی سکائپ کی کولو چاہے آپ کی سیمپل کولو ساری کے ساری کول اسٹری آپ کے اس کول والی لاغ میں آ جائے گی اور کئی بارے سے سیمپل کول کرنی ہوتی ہے تو وٹس ایپ میں گز جاتی ہے وٹس ایپ کرنی ہوتی ہے جاتے ہیں انسٹاگرام میں گز جاتی ہے اور میرے ساتھ بہت بار ہوتے ہیں i think سب کے ساتھ ہوتا ہوگا جو سیمپل کول ہوتی ہے وہاں پہ سیمپل رکھو نا انسٹاگرام والی انسٹاگرام میں رکھو وٹس ایپ والی وٹس ایپ میں رکھو یہ کیا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ ساری چیزیں گزرنے کا اور اس میں نہ صرف سو ہی کول سیو ہو پاتی ہے باقی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اگر مان لو ایک دن میں میں نے سو کول اٹینڈ کر لی تو وہ سو ہی رہے گی باقی جو پیچھے والی تھی وہ گائب کچھ نہیں ملے گا اب مجھے نہیں پتا اس میں کس طرح کی پرائیویسی ہماری سیو ہوتی ہے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا کیمرہ بہت زیادہ پیارا ہے اور جب ہم ویڈیو کول کرتے ہیں نہ کسی کو تو اس کا کیمرہ قوالیٹی اور زیادہ پیاری ہو جاتی ہے پر اگر ویڈیو کول کے بیچ ہم نوٹیفکیشن بار کو کھول دیں تو اس کی ویڈیو کول کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے مطلب اس کا کیمرہ ہی بند ہو جاتا ہے اور اس ساری اپلیگیشن کی ویڈیو کول میں ہوتا ہے شاید اس کا نوٹیفکیشن بار نہ ایک اپلیگیشن کی طرح ہے جیسے اس کو سلائیڈ کرتے ہیں تو ایک الگ سی اپلیگیشن کھول جاتی ہے جو کی بیک گراؤنڈ کی ساری اپلیگیشن کو بند کر دیتا ہے I think so ایسا ہوتا ہوگا دیکھو مجھے پوری طرح نہیں پتا پر ایسا ہوتا ہے ان کا بولنے کا مطلب ہے کہ اگر ویڈیو کول کری ہے تو ویڈیو کول میں رہو نوٹیفکیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نوٹیفکیشن دیکھے گی تو دوسرا بندہ بول دے گا کیمرہ کیوں آف کر رہا جبکہ ہم نے نہیں کر رہا ہم نے صرف نوٹیفکیشن کو تو سکرول کیا نیچے تو ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہی اور اس کی نوٹیفکیشن بھی اپنی مرجی کی مالکین ہے جب من کرے گا آئے گی جب من کرے گا نہیں آئے گی اور اگر گلتی سے بیٹا ورزن ڈالا ہے تو نوٹیفکیشن کا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا جہلنا پڑے گا یہ بیٹا ورزن والوں کو ہی پتا ہوگا کیونکہ میں نے ڈال کے رکھا تھا مجھے پتا ہے پر ایپل یوزر یہ سب چیزیں نہیں بتاتے نا کیونکہ پیسے گھرچے ہوتے ہیں تو ایسے بتانا پڑتا ہے کہ پریمیم فون ہے فلیکشپ فیچر ہے کافی ٹائٹینیم بوڈی والا فون ہے جبکہ ریالیٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری ساری اندر کی باتیں بتا رہا ہوں میں اگر میں سچ بتا رہا ہوں اور کسی کو اگر پتا ہے تو کمنٹ کر دینا لوگ بولتے ہیں کہ اس کی بیٹری پہلے سے زیادہ ایمپروو ہو چکی ہے اور اس کی بیٹری کا بیک اپ پہلے سے کافی زیادہ اچھا ہے ایسا لوگ بولتے ہیں میں نہیں بول گا نو ڈاوٹ ایمپرووڈ ہے اور پہلے سے کافی زیادہ ایمپرووڈ ہے پہلے تو بہت جلدی ختم ہو جاتی تھی اگر انڈرویڈ کے کمپریزن میں دیکھیں تو ابھی بھی بہت زیادہ ڈیفرینس ہے آئی فون انڈرویڈ سے بہت زیادہ پیچھے ہے بیٹری کے معاملے میں بیٹری ہو یا چارجنگ سپیڈ ہو جو بھی ہو آئی فون میں فاسٹ چارجنگ ملتی ہے 20 وارڈ کی 30 وارڈ کی اور ابھی شاید 40 وارڈ کی مل رہی ہے آئی تنک مجھے پروپر نہیں بتا جبکہ انڈرویڈ میں ہمیں 100 وارڈ تو ملی جاتا ہے 90 وارڈ 80 وارڈ 120 وارڈ 240 وارڈ 3500 ایمیچ کے اوپر کی بیٹری نہیں دیتے اور گرمی کے ٹائم کی بات بتاؤنا تو یہ فون کبھی بھی 80% سے اوپر چارج ہوتے نہیں ہے میں سچ بول رہا ہوں جون جولائی میں تو مجھے عادت پڑ چکی تھی کہ 80% سے اوپر چارج ہو گئے نہیں جو بھی ہمیرے ہوت ایڈیاس والے لوگ ہیں ان کو پہلے سے بتاؤ گی ان کے لیے تو 80 کا مطلب 100 ہی ہوگا I think so وہ تو بھول گئے ہوں گے کہ ایسے 100% چارج ہوتا بھی ہے کیا نہیں ہوتا اور یہ پہلے ہی نوٹیفکیشن دے دیتے ہیں due to high temperature آپ کی چارجنگ کو ہولڈ کر دیا گیا ہے 80% سے اوپر ہم نہیں پڑائیں گے ہو سکتے آپ کا فون فٹ جائے صحیح میں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں ان کے فون یہ فون ایسا ہے کہ بہت سارے پیسے دو اور خود کو ایسے ہیلپ لیس میں حسوس کرو اس میں نہ فریڈم نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ فریڈم ہے جو من کیا کرا جتنا مطلب آسانی سے کیا ویسے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ریسٹکٹیڈ ہے سارا کچھ اس میں نہ باہر سے کچھ ڈاؤنلوڈ ہوتا نہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ڈال دیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اس سے تو مانا کی پرائیویسی ہماری سیف ہوتی ہے پر پھر بھی اس کے اندر نہ بہت ساری کومپلیکیشنز ہیں جو کہ نئی ہونی چیئے انڈرویڈ اس سے کافی زیادہ بیٹر ہے اگر ایسے ایسی ٹو یوز کے حساب سے دیکھو تو آج کے ٹائم پہ انڈرویڈ کی کیمراز اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے پہلے ہوتے تھے ساری یہ ساری پرابلمز ہیں ان کو سولف کرو یار لوگوں کی پسند کو بھی تھوڑا دیکھا کرو اس کے حساب سے ہمیں چیزیں دیا کرو باقی ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف اتنی سی ہی پرابلم ہے اس سے اس سے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ ساری باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو ہاں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے باب آئے